اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ آج میں نے سارا جو ویلوگ ہے نہلانے سے شروع کیا اور نہلانے پر ہی ختم کیا کیونکہ آج گرمی کافی زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ سب پیٹس کو نہلا دیا جائے تو پھر میں نے پائپ کو لگا دیا تھا اور گرمی اتنی زیادہ تھی دھوپ بھی آپ سب کے سامنے ہیں کہ کتنی زیادہ تیز نکلی ہوئی تھی اور تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا دوپہر کے تین بجے کا ٹائم تھا اور اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی تو پھر میں نے سوچا سب پیٹس کو نہلا دیا جائے اور ہمارے جو گوٹیں پوٹک نہیں رہی تھی تو پھر اس کا پاؤں جو ہے رسی میں جیسے اٹھ کا تو پھر میں نے موک کے کو فائدہ اٹھایا اور پھر جی بھر کے اس کو نہلایا کیونکہ وہ ہل نہیں سکتی تھی تو پہنے سب سے پہلے اپنے پیجنز کو نہلایا پھر ڈکس کو نہلایا پھر گوٹ کے پاس آ گئی تھی اور اپنے کٹنز کو بھی نہلا چکی تھی اور ان کو کیج میں بند کر دیا تھا تو اب ان کے پاس سب کے اوپر میں آج سائے سب پانی ڈال رہی تھی تاکہ آپ سب کو دکھا سکوں کہ ہاں یہ نہاں چکے ہیں اور فل گلے ہیں اور یقین کیجئے کہ سب نہا کر اتنا زیادہ سکون محسوس کر رہے تھے اور کافی زیادہ ریلیکس فیل کر رہے تھے کیونکہ اچھے خاصی گرمی ہو رہی تھی اور جو ہماری کٹنز ہیں ان کے بھی ٹانگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئی تھی گرمی کے وجہ سے اور چھٹکو کو بھی میں نے نہلا دیا تھا اور ابھی نہلا کے یہاں بند کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کیج بھی دھو دیتی ہوں تاکہ یہ بھی ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگتا رہے اور پھر اس کے بعد یہ سکون سے رہ سکیں اور ہماری جو ریبٹ ہے وہ بائیڈ نہیں نکل رہے تھے تو میں نے کہا اگر آپ چلا گو تو آپ سے زیادہ میں چلا گو تو میں نے کیج کے اوپر سے ان کے اوپر پانی ڈالا تاکہ نیچے وہ اچھے سے گلے ہوتے رہے اور ہمارے جو ریبٹ ہیں وہ بھی اچھے سے نہا لیے تھے اور ابھی فیلحال آپ کو سب فریش فریش اور نہای دھوئی نظر آ رہے ہیں ہمورنی کو بھی آج پوپ نہلایا جیسے ہی میں نے مورنی کے اوپر پانی ڈالا تو وہ جا کر درخت پر جو بیٹھی ہمارے امرود کے پیر پر جو بیٹھی وہیں پر ہی بیٹھی رہی اور پھر میں نے اسے اچھی طرح سے نہلا دیا تھا یعنی کہ آج سب کی نلائی دھلائی ہو گئی ہے آج ہماری سب پیٹس کا بات دے تھا اور یہاں پر جو چھوٹو ہے اس کو شاید تھوڑی سی سردی لگ رہی تھی مجھے فیل ہو رہا تھا لیکن گرمی بہت زیادہ تھی آئی تینک سو کہ ہمارا چھوٹو جو ہے ابھی نہانا سٹارٹ ہوئے ابھی چھوٹا بچہ ہے تو اسے اتنا نہیں پتا اور ہماری جو کیٹس ہیں کافی نیٹ اور کلین ہو گئی ہیں کافی زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور کیج کو بھی میں نے تھندہ تھندہ کر دیا تھا حالانکہ درمیان میں موسم کافی زیادہ بہتر ہو گیا تھا بادل آنا شروع ہو گئی تھے لیکن دو تین دن سے گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور آج جو ہے ہمارے سب جو پیٹسے وہاں پرائے تھے تو میں نے سوچا جی آج بات دیکھ کرتے ہیں اور سب کو نہلا دیتے ہیں اور ان سب کو فریش کر دیتے ہیں خیر ابھی تو ہمارے سب پیٹس آپ سب کو فریش ہی نظر آ رہے ہوں گے لیکن چھوٹو جو ہے اس کو بے سبری ہو رہی تھی کہ اس کو کیج سے کیسے باہر نکال دیا جائے ابھی میں نے سوچا کہ جب تک یہ ڈرائے نہیں ہوتے تو ان کو کیجز کے اندر ہی رکھیں اور یہاں پر ریبیٹ کو جیسے میں نے جھگاٹ لگا کر نہلا دیا تھا تو اچھے سے نہا چکے تھے اور نہا کر باہر آ گئے تھے لیکن ہماری میل ریبیٹ آ گئے تھے فیمیل ابھی چھپ کر بیٹی ہوئی تھی ابھی نیو نیو آئی ہے نا اس وجہ سے اور ہماری مورنے بھی کچھ ڈرائے ہونے کے لئے کھڑی ہو گئی تھی اور یہاں پر اپنے آپ کو ڈرائے کر رہی تھی ابھی آپ سب خود بتائیے گا کہ آپ سب کو کتنا فریش فریش ہمارے پیٹس فیل ہو رہے ہوں گے نہا کر سب ریلیکس ہوئے بیٹھے تھے سب کو کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا نہا نا خوبصو آپ کو ہماری سب پیٹس کا بارد کافی اچھا لگا ہوگا تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے پیارے سے کومنٹ کرنا نہیں بھولنا اور واپس آ کر ویڈیو کو کنٹینیو کر لینا اور یہاں پر لوب برڈز کے پاس بھی آ گئی تھی لوب برڈز ہی ہے اپنے ڈائیٹ کے بیٹ میں تھے ابھی میں نے ان کو شاور نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تھوڑے سی سنسٹریف ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو نہ نہلایا نہ ان پر شاور کیا اور ویسے بھی یہ پنکھے کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو اتنی زیادہ گرمی نہیں فیل ہو رہی تھی آپ سب کچھ سامنے ہیں سب ماشاءاللہ سے ریلیکس ہیں اور جیسے ہی میں کیج کے پاس آتی ہوں ہمارا جو چکور ہے وہ جمپنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میں کیسے کیج سے باہر ہوں چونچ رہی ہوں کہ کسی دن ہم اپنے تیتر اور چکور کو کیج سے باہر نکالیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ہم لیکن ہم اپنے گرمز کو لک کر دیں گے تاکہ یہ ہمیں چھوڑ کر چلے نہ جائیں یہاں سے اڑھ نہ جائیں کیونکہ چکور ای تینک سو کہ اڑھتا ہے تھوڑا سا بھاگ نہ جائیں ہمیں چھوڑ کر اور پھر یہاں پر ہمارے گرم پرٹ ان کو بھی میں نے ان کی ڈائیٹ دے دی تھی اور یہ یہاں پر اپنے ڈائیٹ کو لے کر بیٹھی ہوئے تھے اور ان کی کیج کے پاس جیسے ہی میں آؤں تو انہوں نے زور زور سے اڑنا شروع کر دی نہ ہوتا ہے اور ہمارے بجیز کافی پیارے لگ رہے تھے اور کافی زیادہ کونٹیٹی ان کی کم ہو گئی ہے میں نے آپ سب کو بتایا کہ ان کی کونٹیٹی سکسٹی سکسٹی فائیف پلس تھی اور اب ہمارے پاس کچھ سوڑے ہی بجیز رہ گئے ہیں خیر انشاءاللہ جلد ہی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ڈب بھی یہاں پر جعواز کے ساتھ مزے سے بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نسٹنگ بوکس کو ایک کو اتار کر پھینک دیا ہے پتہ نہیں کس کا یہ کام ہے اور یہاں پر مٹو تو آج چپ کر کے شریف بنا بیٹا تھا جیسے مٹو جیسا تو کوئی ہے یہ نہیں بہت پیارا اور کیوٹ ہے حالانکہ یہ سارا دن شور مچا کے میرا سر کھاتا ہے خوبصور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے کل نیومی لوگ نیومی ویڈیو میں زبا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہے ہیں آپ آج رہیں اب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ رکھئے ذرا جلدی سے جا کر پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پھر ہم اللہ حافظ کرتے ہیں